ادویات پرانے قیمت پر ہی ہوں گی دستیاب لاہرہائی کوٹ نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا حکومت اور ڈرگ ریگولیٹری آتارٹی کو نوٹس جاری جواب بھی طلب کر لیا گیا ترخواست پر سوات جسٹس شاہد کریم نے کی ہسپتالوں میں علاج کی سہولیت اور فیس مقرر نہ کرنے کے خلاف کیس لاہرہائی کوٹ نے محکمہ سہت سے ڈاکٹرز کے سروس سٹرکچر بارے ریپورٹ طلب کر لی ڈاکٹرز نے فیسو اور ایم ایس کی تائناتی بارے جواب مانگ لیا ریلی میں پولیس اہلکاروں پر تشدد اور جلاو گراو کا کیس سیف الملوک کھوکر اور ارفان چفی عدالت میں پیش ہوئے بریت کی درخواستوں پر پراسیکوشن سے دلائل طلب لگرہنوا سیف الملوک کھوکر نے کہا ہم نو مئی والے نہیں اٹھائیس مئی والے ہیں انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش کا مطالبہ دوسری طرف جماعت اسلامی یوت کا ہنگامی اجلاس آج منصورہ میں ہوگا امیر جماعت اسلامی سراز الحق خطاب کریں گے برائیلر کی خپت کے مقابل میں سپلائی متاثر چکن پندرہ روپے مہنگا ہو کر چھ سو چونتیس روپے کلو تک جا پہنچا انڈو کی فی درجن قیمت دو سو انتالیس روپے پر برکرات مارکیٹ میں انڈو کی پیٹھی کا ریت سات ہزار پچاس روپے ہو گیا برائی کا خود ساختہ جن بے قابو سرکاری ریٹ لسٹ مکمل طور پر نظرانداز پرائیس کنٹرول کمیٹیز خاموش تماشائی لحسن ادرک اور پیاس کی قیمت میں خوش ربا اضافہ کر دیا سیپ کیلہ انار اور انگور بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے نگران وزیراعلا پنجاب کی الویدائی ملاقاتیں جاری موسن نکوی سے امریکی کانسل جنرل کرسٹن ہاکنز کی ملاقات امریکی کانسل جنرل نے وزیراعلا کو کرکٹ بال کا تحفہ دیا وزیراعلا نے ہسپتالوں کی اپکریڈیشن کے حوالے سے خصوصی ریپورٹ بھی پیش کی پنجاب یونیورسٹی میں دو طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم لڑائی میں پندرہ طلبہ شدید زخمی ہو گئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے لڑائی جھگڑے میں ملاوث 18 افراد کو گرفتار کر لیا مقدمہ ترج جھگڑے کا واقعہ سپورٹس کالا کے دوران ہوا قائم مقام سی ٹیو کا آبشار ڈرائیونگ سکول اور لائسنس سینٹر کا دورہ سوہیل فازل نے سکول اور لائسنس سینٹر کے مختلف حصوں کا معینہ کیا کہا آبشار ڈرائیونگ سکول میں ڈرائیونگ سکول قائم اور کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے سورج کی تیز کرنے شہر کا درجہ حرارت بڑھ گیا موجودہ درجہ حرارت بائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا شہر کا موسم آج خوشک اور سرد رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں سموک دے لاہوریوں کی جاننا چھوڑی لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا اس تیر کوالٹی انڈیکس 160 ریکارڈ فضائی علودگی کے تبار سے ڈی ایچ اے فیز ایٹ آج بھی شہر کا علودہ ترین علاقہ قرار موک کے تدارک کے لیے درخواستوں کا تحریری حکم ناما جاری عدالت کا تعلیم اداروں میں ایک پیریڈ ماہوریات کی آگاہی بارے مختص کرنے کا حکم کامیمبر جیڈیچل کمیشن فوری عدالتی حکمات سے متعلق تمام سکول ارکالیجز کو اگاہ کرے اسلام علیکم لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں سیباز چاہدر اور میں ہوں نمرا اقبال ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں اور آپ اپ ڈیٹ کریں گے ہم خبر کے حوالے سے عدویات پرانی قیمتوں پر ہی دستیاب ہوں گی لاہور ہائی کورٹ نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے عدالت نے وفاقی حکومت ریپ وزارت داخلہ صحت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے درخواست پر سمات جسٹس شاہد کریم نے کی ہے جی ہاں عدویات پرانی قیمتوں پر ہی ہوں گی دستیاب لاہور ہائی کورٹ نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا ہے عدالت نے وفاقی حکومت ریپ وزارت داخلہ صحت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے درخواست پر سمات جسٹس شاہد کریم نے کی ہے ایک بار پھر سے بتاتے چلیں گے لاہور ہائی کورٹ نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا ہے عدالت نے وفاقی حکومت ریپ وزارت داخلہ صحت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے جبکہ جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سمات کی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمر حیات وسید سے جو اس وقت درخواست گزار اور وکیل کے ساتھ محدود ہیں جی عمر حیات آگاہ کیجئے گا لاہور ہائی کوٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے جی بالکل لاہور ہائی کوٹ نے عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے نوٹیفکیشن جو ہیں ان کو محتل کر دیا ہے اور وفاقی حکومت مزارت سیدس میں دیگر فریقین جو ہیں ان کو لوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے درخواست گزار کے وکیل ندیم سرور ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اس درخواست میں کیا موقف اکتیار کیا تھا اور اس میں عدالت کے روبرو ان کا کیا کہنا تھا اور عدالت نے اس کے اوپر حکم کیا جاری کیا یہ ان سے جانا ہے جی ندیم سرور صاحب یہ آپ کی بیسیکلی درخواست کیا تھی اور اس پر عدالت نے کیا حکم جاری کیا ہے اس درخواست میں دو نوٹیفکیشن ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے سب سے پہلا جو نوٹیفکیشن وہ یہ تھا کہ ڈریپ نے جو قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار ہے وہ اپنے سے ہٹا کے فارماسیٹیکلز کمپنی کو دے دیا کہ وہ اپنی منمائنی اپنی مرضی کریں جتنی پرائیسز ڈیٹرمنٹ کرنا چاہیں کر لیں اور انبریڈلٹ پاور دے دی گئی اور دوسری جو نوٹیفکیشن کی بات کروں تو وہ نوٹیفکیشن تھا قیمتوں میں اضافے کے متعلق تو یہ جو دونوں نوٹیفکیشن تھے یہ کے ٹکر گورنمنٹ نے جاری کیے جن کا یہ منڈیٹ نہیں تھا اور ایک میجر پالیسی ڈیسیجن تھا جو کہ الیکٹیڈ گورنمنٹ ہی لے سکتی تھی ایک کے ٹکر گورنمنٹ نہیں لے سکتی تو یہ جو نوٹیفکیشن تھے یہ بیسیکلی میل آف آئیڈی ٹھیک ہے گورنمنٹ فارم ہونے میں بھی کوئی زیادہ عرصہ دھرکار نہیں ہے ایک مہینے میں گورنمنٹ بھی فارم ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے یہ نوٹیفکیشن یا چیزیں جو اس طرح اضافہ ہوتا یا اس کی اگزمشن ہوتی اس کو الیکٹیڈ کیبنیٹ کے سامنے رکھتے تھے وہ اس کو اپروو کرتے تو اس نوٹیفکیشن کی لیگیلیٹی تھی لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا بلکہ کے ایٹیکر گورنمنٹ جو کہ صرف الیکشن کے لیے آئی تھی اور ڈے بے ڈے افیرز چلانے کے لیے آئی تھی انہوں نے ایک میجر پالیسی ڈیسیجن لیا اور یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیئے تو بیسیکلی یہ جاری کردہ جو نوٹیفکیشن ہے ان دونوں کو جو ہے عدالت نے بعد از سمات جو ہے دلائل کے بعد معتل کر دیئے یہ ایک نوٹیفکیشن کا بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں عدویات ساز کمپنیاں جو ہیں ان کو ہی اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے جو قیمتیں ہیں وہ عدویات کی قیمتیں جو ہیں وہ مقرر کر لیں وہ کون سی عدویات ہیں بیسیکلی یہ دو لسٹ ہوتی ہیں ایک لسٹ ہوتی جس کو ہم آسان اردو میں کہہ دیں جان بچانے والی عدویات وہ ہارلی کوئی چار سو جو ہیں یا چار سو تین چار سو میڈیسنز ہوں گی لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی ہزاروں میڈیسنز ہیں اور ان میڈیسنز میں ہائپر اٹنشن شوگر اور ایسی کروشلز میڈیسنز ہیں جو ڈیلی روز مرہ کی ہیں ان کا اس کیٹیگری کو انہوں نے اگزمٹ کر دیا ہے کہ ان کی پرائیسز جو ہیں کمپنی اپنی منمانی مرضی سے جو ہیں وہ تیہ کر لیں اس میں ڈراب کو کوئی اختیار نہیں ہوگا جی جیسا کہ ندیم سرور ایڈوکٹ بتا رہے تھے کہ شوگر بلڈ پریشر اور اس طرح کی جو عام روٹین کی بیماریاں ہیں جن میں مریضوں کو روزانہ عدویات کھانا پڑتی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کا جو اختیار تھا وہ ڈراب نے جو عدویہ ساتھ ادارے تھے ان کو دے دیا تھا اور اس کے نوٹیفکیشن کو بھی عدالت نے آج موطل کر کے جو حفاقی حکومت وزارت سیدس میں دیگر فریقین جو ہیں ان کو نوٹس جاری کر دی ہیں اور آئندہ سماعت پر جواب شکریہ عمر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے